موسیقی ان کے لبے رنگی کی نچھا بہت تھی کہ جس نے ایک آخری سوال ہے نام نہ لینے کی شرط پہنونے پوچھے آخری مطلب میں ابھی جو سوال کر رہا ہوں اس میں آخری سوال ہے کہ کوئی ایسے عمل کے جو مریدی سے نکل جاتے ہوں وہ کیا ہیں اور کسی شخص سے اگر کوئی گناہ کبیر اگر ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص مریدی سے نکل جائے گا تو کسی بھی گناہ والے کام سے شخص مریدی سے نہیں نکلتا چاہے وہ شراب پینا ہو چوری کرنا ہو یا جو اتنے بھی گناہ اپنے سوال کے اندر لکھے ہیں ان سب سے بھی بندہ پیری مریدی سے نہیں نکلتا پیری مریدی سے یعنی کسی بھی پیر صاحب کی بیعت سے بندہ کب خارج ہوتا ہے اس کے ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام ہی سے معذ اللہ سمہ معذ اللہ خارج ہو جائے اور اسلام ہی سے نکل جائے کوئی کفر یا شرک اس سے سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں جب اسلام باقی نہیں رہے گا تو اسلام سے ریلیٹڈ ہر مستحب چیز جو اس سے جڑی ہوئی ہیں سب کی سب نکل جائیں گی یعنی ایک جنرل چیزیں جب بندہ اسلام سے گئے تو تمام چیزیں چلے گئیں تو اس کے اندر بیعت وغیرہ بھی چلی جائے گی تو اس میں پھر وہ مریدی سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا اس کا نکاح وغیرہ بھی چلا جائے گا جو چیزیں اسلام سے جڑی ہوئی تھی وہ سب اس کے چلی جائیں گی تو ایسی صورت میں بندہ جو ہے وہ مریدی سے نکل جائے گا اگر اس سے شرکہ کفر ہو دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیر صاحب سے اس کی عقیدت جو ہے وہ ختم ہو جائے دلی طور سے تو بھی پھر وہ بندہ بیعت میں مانا نہیں جائے گا اگرچہ وہ باز ظاہر اپنا آپ کو بیعت میں سمجھیں لیکن یہ کہ اس کو وہ فیض اس سلسلے کا نہیں مل پائے گا جیسے پیر صاحب سے کسی مسئلے پر اختلاف وہ رکھتا ہے اور ان کی عقیدت دل میں کم ہو گئی ہے کسی دوسرے بزرگ کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے اور وہاں وہ عقیدت رکھنا چاہتا ہے اپنے پیر صاحب کو وہ دلی طور سے قبولتا نہیں ہے کہ میں بھی ان سے مرید نہیں ہوں وہ خود اس چیز کا انکار کرتا ہے تو بھی اس بندے کی اگر عقیدت پیر سے ختم ہے دل میں ہے ہی نہیں تو پھر وہ بیعت بھی کوئی نفع اس کو نہیں دے گی اس کو اپنا آپ کو پھر وہ بیعت سے باہر ہی سمجھیں پھر وہ کہیں اور ہی مرید ہو اور اگر جب تک عقیدت باقی ہے اسلام باقی ہے تو گناہ کبیرہ سے جو ہے وہ پیری مرید اس سے نہیں نکلتے ہیں پھر بھی اگر کسی کو موقع ملتا ہے وہ تجدید کرانا چاہے بیعت کی تو اپنے پیر صاحب اس کے حیات ہوں تو کرا لینی چاہیے وہ بہتر ہے کہ بار بار کراتے رہنا چاہیے کچھ کچھ وقت کے اندر تو یہ چیز بہتر ہے اگر اس کے لئے مناسب ہو باقی یہ کہ عقیدت ختم نہیں ہونی چاہیے دل میں اعتماد اس کے ہونا چاہیے اپنے پیر پر بھروسہ ہونا چاہیے اس کے مقابلے کسی اور پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کسی بزرگ دوسرے بزرگ سے بھی اگر کوئی فیض ملے دوسرے بزرگ سے کوئی نفع ملے تو بھی اس کو اپنے پیر صاحب کے فیض کا حصہ اور صدقہ ہی مانے کہ ان کی مریدی کے سبب ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کی عقیدت کے سبب کہیں دوسری جنگہ کام بنتا ہے تو یہ اس محبت کے صدقے میں بن رہا ہوتا ہے تو بھی وہ اس کے پیر ہی کا کرم ہے اپنے پیر ہی کا کرم مانے اس کو ان کی نظر حنایت مانے اپنے دل میں عقیدت رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریدی میں شامل رہے گناہ کبھیر سے نہیں نکلے گا